السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیر صلیق ناظرین آج ہم بات کریں گے پی پی ایٹی فور خشاب کے بارے میں وہاں پہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے اور اس میں کون سی پارٹی بھاری ہے دیگر جماعتوں پر اور کون سی پارٹی کے ووٹ جو ہیں وہ بہت کم پڑھنے کے امکانات ہیں اصل مقابلہ کس کے ساتھ ہے اور کون کون امیدوار اس میدان عمل میں ہیں کیا کیا اختلافات رہے کون عوامی سروے میں آگے ہے اور اس وقت خشاب میں ہو کیا رہا ہے تار ناؤٹ سب کچھ جو بھی معاملہ ہے خشاب کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا پہلے ذکر کر لیتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس حلقے سے اس جگہ سے کون شخص جیتا تھا یہ آپ سب کو پتا ہوگا جن کو نہیں پتا لیکن انہیں آگا کرنا بہت ضروری ہے کہ ایٹی فور سے مسلم ریگ نون نے یہ میدان اپنے نام کیا تھا انہوں نے ساٹھ اچھ سٹھ ہزار کے قریب ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے پی ٹی آئی دوسرے نمبر پر آئی تھی انہوں نے ساٹھ ہزار ووٹ حاصل کیے تھے یعنی کہ چھ ہزار ساڑھے چھ ہزار کے لگ بھگ یہ مارجن تھا بہت ہی معمولی مارجن تھا جو مسلم ریگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان تھا اور پی ٹی آئی کو چھ ہزار کے قریب ووٹوں سے شکست ہوئی تھی تیسرے نمبر پر سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ جناب یہاں پہ تحریک لبیق پاکستان ہے جو ابھی حالی میں جسے حکومت نے کال ادم کیا لیکن ابھی ان کا معاملہ چل رہا ہے انہوں نے تیرہ ہزار بارہ ہزار کچھ ووٹ حاصل کیے یعنی کہ اتنے بڑے مارجن کے ساتھ اتنا بڑا سکور کرنا اتنا بڑا ووٹ لینا یہ ایک معنی رکھتا ہے اور ابھی ہم نے کراچھی کا بھی دیکھا وہاں پہ بھی تحریک لبیق تیسرے نمبر پر جماعت آئی اور ان کے بقول جو تحریک لبیق دعویٰ کر رہی ہے کہ فارم فورٹی فائیو کے مطابق وہ لوگ جیت چکے ہیں اور انہوں نے ان کے ساتھ دھاندی کی گئی ہے یہ ایک بڑا ہی اپسٹ تھا جو تحریک لبیق پاکستان نے دکھایا کیونکہ وہاں پہ ان کے ایک عام سے امام مسجد تھے کوئی کرون روپے کی انہوں نے کمپین نہیں کی نہ ہی انہیں پیسے لگائے اور ایک نظریہ جو انہوں نے دیا ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے اپنا ووٹ حاصل کیا یہ تحریک لبیق پاکستان نے میں این اے 249 کے بات کر رہا ہوں وہاں پہ سارا معاملہ ہوا اب بھی تحریک لبیق پاکستان کا جو ایک اہم رہنما ہے وہ وہاں پر الیکشن لڑ رہی ہیں اور ان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں لیکن پہلے آپ کو بتا دیں کس وقت جو لوگ میدانی عمل میں ہیں اور آپ کو ہی بھی بتاؤں گا کون سا شخص جو ہے وہ جیت کا حق دار ہے یا وہ جیت جائے گا میں اس پہ آپ کو آگا کروں گا لیکن پہلے اب پی ٹی آئی کے علی حسین خان صاحب ہیں یہ وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں نون لیگ کے موظم کلو ہیں ملک موظم کلو صاحب امجرزہ گجر صاحب ہیں ایک ازاد امیدوار ہیں جو وہاں کے مقامی ہیں لوگ انہیں بڑا پسند کرتے ہیں اور یہ ازاد ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے غلام حبیب احمد صاحب ہیں اور ٹی ایل پی کے ازگر علی صاحب ہیں پیپلز پارٹی کا اس سیلیکشن میں کوئی دور دور تک نشان نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ووٹ ملے گا عوامی سروے بھی لوگ بھی لوگوں کا رجان جو ہے پی ٹی اے کی طرف ہے یا پھر مسلم لیگنون یا تحریک لبیگ پاکستان کی طرف ہے پیپلز پارٹی کی طرف کسی کا رجان نہیں ہے کوئی بھی شخص پیپی کو ووٹ دینے کے لیے راضی نہیں ہے اب یہ وارث کلو خان ہیں وہ انتقال کر کے ان کی وجہ سے یہ نشست خالی ہوئی اور جو مسلم لیگنون کے جو یہاں پہ کانٹسٹ کر رہے ہیں الیکشن موظم کلو خان صاحب وہ بریسٹر بھی ہیں اور اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اصل معاملہ ہے کیا اور وجوہات کیا ہیں معاملات کیا ہیں بڑی اہم ترین انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ناظرین جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کا مسئلہ ٹکٹ کشو پر ایک بار پھر ہوا ہے مقام سطاب بھار یہ تنظیم ٹوٹ پوڑ کا شکار ہے اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں اور آپس میں ہی یہ ایک دوسرے اختلاف کمپین کر رہی ہیں یہاں پہ ایک گل اسگر بھگوڑ صاحب ہیں انہیں ٹکٹ نہیں دیا گیا دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں بھی ان گل اسگر صاحب کو دیا گیا ٹکٹ لیکن پھر واپس لے لیا گیا اور یہ بڑے یہاں پہ مالدار شخص ہیں بڑے ہی بزنس مین ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے فنڈ میں اور انہیں پارٹی میں بنانے میں بڑا نئے انہوں نے کردار دا گیا لیکن اس وقت یہ ان سے ٹکٹ لے لیا گیا اور اب بھی انہیں نہیں دیا گیا اور وجہ یہ بتائی گیا ہے کہ ایک مقامی ایم این اے نے اپنا سرسوک استعمال کر کے یہ ٹکٹ سے واپس لیا جس کی وجہ سے یہ بڑے ناراض ہیں اگر مقامی طور پہ پارٹیوں کی بات کی جائے اور مختلف برادریوں کی بات کی جائے تو انہوں نے زیادہ پلڑا جو ہے نون لیگ کے حق میں ڈالا ان کے لیے انہوں نے جو ہے اپنی حمایت کا اعلان کیا بزنس مینوں نے بھی ان کی حمایت کا اعلان کیا اور پھر جو وکلا برادری ہے وہ بھی زیادہ تر مسلم لیگ نون کے ساتھ نظر آئی ہے نون لیگ میں ٹکٹوں کی کوئی تقسیم نہیں تھی حمزہ شہباز نے مقامی ستا پر تمام لڑائی جھگڑے ختم کرائے یہاں پہ ایم پی ایس آئے انہوں نے کمپین بھرپور طریقے سکی پاکستان طریقین صاحب کی طرف سے بہت زیادہ کمپین دیکھنے کو نہیں آئی اور بہت سے لوگ یہ بھی گلشوہ کر رہے تھے کہ لوگ یہاں پہ آئی ہی نہیں ہیں لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے بڑے ہی زور و شور سے آپ نہیں دیکھ رہے اب آپ کو من جیسے بتایا کہ یہاں پہ جو یہ نشست حاصل ہوئی یہ خالی ہوئی ہے یہ وارس کلو صاحب کے انتقال پہ ہوئی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پنجاب میں یا ہمارے پاکستان میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی ہمدردی کا ووٹ بھی ملتا ہے اور اکثر جگہوں پہ یہ سامنے آیا ہے کہ جس جگہ پہ جو شخص فوت ہوا ہو اور اس کی جگہ پہ کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو لوگ ہمدردی میں بھی اس کو ووٹ ڈالتے ہیں یہ ایک ہمارا فنومنا ہے اور یہ ایک معاملہ ہے جو چل پڑتا ہے تحریکہ لبیک پاکستان کی بات کی جائے تو ان کا جو امیدوار ہے وہ بھی کمپین کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں لوگ کیونکہ دو پورٹی نائن کے حوالے سے بڑے چارجڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ الیکشن جیت چکے ہیں پھر ابھی آپ کو پتا ہے کہ طریقہ لبیک پاکستان کا ایک دھرنا ہوا ان کے حوالے سے بھی لوگ چارجڈ ہیں اور ان کا ایک ہوا چلی ہوئی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس میں پائٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ عوامی سروے کی بات کی رہے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب کی مقبولیت جو ہے وہ نہیں گری لوگ جو ہیں ابھی بھی عمران خان صاحب کو پسند کر رہے ہیں اور جو سروے سامنے آئے جو لوگوں کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ دیں گے ہم کسی بندے کو جانتے نہیں ہیں لیکن جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے مقامی طور پر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ حمید کا بھی اعلان کیا مسلم لیگ نون کا بھی یہی جو ہے معاملہ رہا کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم امیدوار کو خالصتاں دیکھ کے ووٹ دے رہے ہیں اور کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلم لیگ نون کو دیکھ کے ووٹ دے رہے ہیں لیکن زرہ تار کا رجحان مقامی طور پر جو بریسٹر صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کے ووٹ دے رہے ہیں لیکن ابھی تک یہ معاملہ کلیر نہیں ہوا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب سارے ادھر ہیں یا سارے ادھر ہیں یہ فیفٹی فیفٹی چانس آپ کو بہت سرویس میں اتنا زیادہ صحیح طرح سے آپ آوٹ پوٹ نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر کمپین کی بات کی جائے تو مسلم لیگ نون کی یہاں پہ تگڑی کمپین ہے وہ بڑے ہی طریقے سے اپنی کمپین چلا رہے ہیں انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کے جو جگہیں تھیں وہاں پہ جا کے کمپین چلائے جہاں ان کے ووٹ جہاں پہ وہ ہارے تھے وہاں پہ پہنچے لوگوں سے وعدے امید کیے اسے طرح سے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں نے بھی یہ کمپین چلائی ہے لیکن اس طرح سے وہ کمپین چلانے میں کامیاب نہیں رہے کہ ووٹر کو مترک کر سکیں بہت زیادہ انہیں انگیج کر سکیں اب معاملہ آ جاتا ہے کہ یہ اتنا اہم ترین الیکشن کیوں ہے ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے الیکشن بھی جی چکی ہے اور پاکستان طریقہ انصاف محسلسل زمنی الیکشن ہار رہی ہے اور یہ الیکشن وہ ہارے ہوئے ہیں یہ سیٹ تو ہاری ہوئی ہے لیکن اگر وہ اپنے کارگرد کی بنیاد پر یا امیان خان صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اچھا ڈیلیور کیا ہے تو وہ چھے زار یہ ووٹوں کا معاملہ جو ہے یہ سانی کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ لوگ یہ بھی نوٹ کریں گے پاکستان کا میڈیا بھی یہ نوٹ کر رہا ہے کہ امیان خان صاحب کے مقبول ہے اس میں گری ہے یا کم ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے بھی اس جگہ پہ اس الیکشن کو شفاق بنانے کے لیے بڑا ایک اعلان کیا بڑا ایک اقدام اٹھایا ہے کہ جو بھی گاڑی ہوگی جو بھی ریٹنگ اوفیسر ہوگا اسے گاڑی دی جائے گی اس کے اندر رینجرز الگار بیٹھیں گے پولیس الگار بیٹھیں گے ان لوگوں کو پانچ موبائل دی جائیں گے ان پانچ موبائل لوگوں کے موبائل نمبرز آر اوفیسر میں ہوں گے یہ سارا شفافت کے طور پر انہیں ٹریکنگ سسٹم کے طرح ٹریس کیا جائے گا ہر چیز جو ہے ان سے پوچھ جائے گی لیکن یہ تو ابھی اعلان ہے جب شام کو ریزلٹ آئے گا تو پھر پر چل جائے گا اب اس کے علاوہ اور جو معاملات ہیں میں آپ بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو دھڑے بندی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے علاوہ جو ہے اب ایک اہم ترین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ناظرین جو ازاد امیدوار ہیں وہ بڑا ہی اہم ترین امجرزا گجر صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بڑی ایک ہوا چلی ہو یہ لوگ انہیں بھی پسند کر رہے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ازاد امیدوار کیونکہ آٹھ لوگ ہیں اس سیلیکشن میں وہ آپس میں کنٹیکس کر رہے ہیں طریقے لبیگ کا ووٹ اگر بڑھتا ہے اور مسلم لیگ نون کا منٹین رہتا ہے تو پھر پاکستان طریقہ صاحب کو شکست ہو سکتی ہے اس طرح سے ازاد امیدواروں کا ووٹ بڑھتا ہے اور مسلم لیگ نون اپنا جو ووٹ بینک ہے اسے منٹین رکھتی ہے تو پھر جا کے بھی طریقہ صاحب کو شکست ہوتی ہے لیکن اگر پاکستان طریقہ صاحب اپنا ووٹ منٹین کر لیتی ہے اور ازاد اور ٹی الپی کے لوگ زیادہ ووٹ حضرت کرتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کو بہت برادرچکہ لگ سکتا ہے لیکن ابھی تک جو میری خلصتان رائے ہے اس میں یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آگے ہے بلکہ بہت آگے ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر نتیجہ کیا ہوتا ہے کیونکہ جو گراؤنڈ ریائلٹیز ہیں وہ بتانا ضروری ہیں کیونکہ پاکستان طریقہ صاحب جو ہے وہ ابھی کرونا بھی ہے اس کے علاوہ لوگ ٹرن آٹ بھی نہیں ہیں گرمی بھی ہے روزے بھی ہیں اس وقت سے پاکستان طریقہ صاحب نے کوئی خاص کمپین بھی نہیں چلائی اور دھڑے بندی بھی سارا معاملہ میں نے آپ کو بتایا اس وقت سے وہ خلقشار کا شکار ہے بڑے مسئلے مسائل اس کے ہیں اور بڑے جو پاکستان کے نامور لوگ ہیں انہوں نے بھی صحیح طرح سے نہ ہی سوشل میڈیا پر نہ ہی امنان خان صاحب کی طرف سے نہ ہی کسی اور کی طرف سے کوئی ایسا حکمت عملی ترطیب دی گئی کہ جناب خوشحاب کالیکشن کو امنی ٹارگٹ کرنا ہے ٹارگٹ نہیں کیا گیا اسے بلکل سپیس فریز چھوڑ دیا گیا اور یہ لوگ سمینے لگے کہ شاید پاکستاندرین کے انصاف اس کے اوپر کام نہیں کر رہی بارل یہ میرا آپ کے ساتھ نیلیسز تھا یہ تجزیہ تھا یہ انفرمیشن تھی اپنا بہت سارے خواہ رکھے گیا مجھے دیزار اللہ حافظ پاکستان زندہ بات